سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل مسٹر ٹیکنیشن میں اور آج ہم بات کریں گے بیٹری کو ٹوپ اپ کرنے کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر ہم نے کون سا وٹر ڈالنا ہے اور کپ ڈالنا ہے اور کہاں تک ڈالنا ہے کون سے لیول تک بیٹری کے اندر ہم نے ڈالنا ہے اور اس کی گریپٹی میزر کرنا سکھیں گے کہ کس گریپٹی کے کورڈنگ ہم نے کون سا وٹر اس میں فلپ کرنا ہے اور اگر آپ سولر یوز کر رہے ہو سو سپیشلی سولر سے لیٹے ڈے ویڈیو رہے گی اگر جو لوگ سولر یوز کر رہے ہیں سو ان کو سپیشلی کون سا وٹر ڈالنا چاہیے اپنی بیٹریز میں اور جن ایریوں میں ٹیوبل وغیرہ کا جہاں گراؤنڈ کا وٹر ہے جہانی کہ ٹیوبل وغیرہ کا ہینڈ پمپ وغیرہ کا وٹر ہے اس ایریے میں آپ کو سپیشلی کون سا وٹر یوز کرنا ہے سپیشلی ہماری بیٹریز جاتر خراب ہوتی ہیں ہماری گلت وٹر کی سیلیکشن اس کے وجہ سے کیونکہ ہم پانی ڈالنا ہے وہ ہم گلت پانی ڈالتے ہیں سو اس وجہ سے ہماری جاتر بیٹری کی لائف کم رہتی ہے سو آج اسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سو فرسلی ہم دونوں کی بیٹریز کا لیول چیک کرتے ہیں کون سی بیٹری میں کتنے لیول تک وٹر ابھی سٹیبل ہے سو اس کے بعد میں ہم باقی بات کرتے ہیں سو جلدی سے ہم ان کا وٹر لیول چیک کرتے ہیں فرسلی سو جیسے کی فرنڈ ساب آپ دیکھ پا رہے ہو بیٹری کا وٹر لیول بلکل کم ہو چکا ہے اس بار تھوڑا سا میں اس کو دیار نہیں دے پایا کئی دن سے بیج چل رہا تھا اور ویڈیو بھی کافی دن کے بعد آ رہی ہے سو یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک گریوٹی میٹر گریوٹی میٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے کو تجاب کی گریوٹی بتانی ہے کہ کتنی گریوٹی ہمارے تجاب کی کتنی بیٹری میں بیٹری میں الیکٹرون آئینز جو ہوتے ہیں تجاب کے اندر وہ کتنے ہیں سو صحیح گریوٹی ہماری بیٹری کی مانی جاتی ہے اگر ہماری بیٹری کی گریوٹی گیارہ سو سے نیچے جاری ہے اس کا مطلب ہماری بیٹری میں کوئی نہ کوئی فولٹ ہے جہاں پھر جہاں تو ہماری بیٹری خراب ہونے والی ہے جہاں پھر ہماری گریوٹی کم ہو چکی ہے جہاں تر ڈیپ ڈسچارج ہونے کے کارن جہاں پھر ہماری ریگولر چارج ہو ہی نہیں پاری کمپلیٹ چارج نہیں ہو پاری خاص کر جہاں پر کٹس بہت رہتے ہیں لیکٹری سٹی کے ہیوی کٹس رہتے ہیں اور بیٹری لگ بگ چارج نہیں ہو پاری ہوتی اس وجہ سے یہ پرولم آتی ہے تو اس کو سلوشن بتائیں گے اس ویڈیو میں سو ویڈیو کو کنٹینیو جرور دیکھنا شرطیا ہے نئے ہو چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے سو جلدی سے ہم پہلے بیٹری کی گریٹی چک کرتے ہیں آپ کو گریٹی دکھاتا ہوں میں کیسے چیک کرنی میں ہم وٹر فلپ کریں گے نیکسٹ ویڈیو ہم ایک سائیڈ کی بیٹری دیکھیں گے کی ایک سائیڈ کی بیٹری میں کیسے وٹر فلپ کرنا ہے سو جلدی سے اس کی بیٹری چیک کرتے ہیں دونوں بیٹریز کی فیریس کے اندرہ ہم آپ کو ووٹر کے بارے میں ٹیل سے جان کر دیتا ہوں کہ ووٹر کیسا ہے کیا کچھ ہے سو جیسے کی فرینڈ سب آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے ان وارٹر کو اوپر سے ریموو کر دیا اور دوسری طرف رکھ دیا چیئر کے اوپر سو ہم جلدی سے اس کے پہلے بیٹری کے ہم نے یہ والے پوائنٹ کھولنے ہیں یہ یلو کلر میں آپ دیکھ پا رہے ہو ان والوں کو کھولنے اور ہم نے یہاں سے وارٹر کو اندر فل کرنا اور ادھر وارٹر لیول سنسور پر نگا رکھنی ہے کی جب فل ہو جائے گا ساتھ کی ساتھ ہم نے ڈالنا مند کر دینا سو فرسلی ہم اس کی گریوٹ چیک کریں گے کیسے ہماری بیٹری گریوٹی فلال سو جلدی سے میں ان کو کھول لیتا ہوں فرسلی پھر آپ کو ویڈیو کونٹینو کرتا ہوں ادروائز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ماری سو اس طرح آپ نے جہاں تو آپ نے کسی واشل کا یوز کر لینا ہے ادروائز آپ ایک دور پے کے سکھے کا بھی یوز کر سکتے جہاں پی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کھول لینا اور آپ نے ایک چیز کا خاص دیار رکھنا ہے کہ اس سے کوئی بھی ڈروپ گر آگر گرے گی پانی کی سو آپ کی فرش پر نہ گرے آپ کا فرش خواب ہو سکتا ہے اور آپ کے کپڑوں سے بھی آپ نے بچا کر رکھنا ہے سو جلدی سے میں ان کو اپن کر لیتا ہوں سو جیسے کی فرنڈ سب آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے سبھی کورس اوپن کر لی ہیں یہ دیکھئے سبھی اور اس دوسری بیٹری کے بھی ہم نے سبھی اوپن کر لی ہیں سو جلدی سے ہم پہلے ووٹر کے بارے بات کرتے ہیں کہ ووٹر کیسا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ووٹر ہے وہ آلریڈی ووٹر بیٹری مکشر کے نام سے بیار میں ملتا ہے اور یہ دو لٹر کی پیکنگ سکسٹی رپیز کی ہے سو اس میں کیا ہے کہ یہ بانہ سو چاری گریوٹی کا ایسیڈ مکس ووٹر ہے اس میں ایسیڈ بھی ہے تجاب بھی ہے اور ساتھ میں ہی پانی بھی ہے پینٹ پرسنٹ اس میں پانی ہے اور پینٹیس پرسنٹ تجاب ہے سو یہ ڈسٹل ووٹر سے زیادہ بیٹر رہتا ہے ہماری بیٹری میں ڈالنے کے لیے بیکوز کیونکہ ہم اگر ڈسٹل ووٹر ڈال لیں گے کونٹینیو ہماری بیٹری میں سو ایک نہ ایک دن ایسیڈ کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے ہماری بیٹری میں خاص کر جو لوگ سولر پر یوز کرتے ہیں اس کو ڈین آئیٹس میں سے بیک اپ لیتے ہیں اور پلس جہاں پر لائٹ کے کٹس بہت جالا رہتے ہیں بیٹری کمپلیٹلی چاہی نہیں ہو پاتی اور گریوٹی اس کی پوری بن نہیں پاتی سو وہاں پر میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ بیٹری مکسچر لاکھے ڈالیے اس کو یہ مت کہنا ہے کہ ایسیڈ دو ہمارے کو شوپ کی پکرو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہمارے کو بیٹری مکسچر دو بانہ سو چالیس گریوٹی کا سو آپ نے اس چیز کو فل اپ کرو میں قریبا دو سال سے اس کو فل اپ کر رہا ہوں ابھی تک میری بیٹری میں کوئی پرولم نہیں آئی جو لوگ نہیں استعمال کر رہے اس کو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسیڈ ڈال ہو گے تو آپ کی بیٹری کی پلیٹنیں خراب ہو جائیں گی ہارڈ ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایسیڈ کی چیز بنی ہے اس میں ایسیڈ ڈال دو کہ کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ہر ایک سال کی ہم گریبٹی چیک کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ تو بانہ سو ستر اسی کے قریب ہمارے کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے گریبٹی سو ہم اگر نیکسٹ سال کی چیک کریں اب آپ نے ایک چیز کا خاص دیان رکھنے کی تیجاب آپ کا نیچے نگل دے فرش پہ درواز آپ کا فرش خراب ہو سکتا ہے سو اس کا مطلب ہماری بیٹری گریبٹی بلکل صحیح ہے سو ادھر بھی آپ سین دیکھ پا رہے ہو تو بانہ سو ستی کے قریب ہے سو کوئی دیکھتوالی بات نہیں ہے ویسے بانہ سو ستی تک کیوں کی الگ الگ ٹمپریچر پر الگ الگ گریبٹی ہوتی ہے تیجاب کی سو جلدی سے ہم اس کے اندر واٹر فلپ کرتے ہیں اور ہم سیکنڈ بیٹری کی جلدی ساتھ ہی ساتھ لگتے ہیں ہم دوسری بیٹری کی چیک کر لیتے ہیں سو ہماری ویڈیو کا اینجادی لمبی نہ بنے آپ کا ٹائم جالا خراب نہیں کرنا ہم نے بھی اس میں تو پانی ہے ہی بہت کم گریبٹی چیک کی نہیں ہو پائی سو کوئی بات نہیں ہم دوسرے سائل میں ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کی فرینڈز آپ دیکھ پارے ہیں یہی پرولم ہوتی ہے لوکل ویڈ بیٹری میں اور ریجنل بیٹری میں کمپنی کی بیٹری میں سو دیکھ لیے اس کی بارہ سو تیس پر ہے سو اس میں تو ہمارے کو ضروری ہے ہی یہ دوسرا پانی ڈالنا ہے سو نیچے نگر جائے گا ہی ٹوٹ جائے گا سو جلدی سے ہم اس میں وٹر فلپ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے وٹر کیسے فلپ کرنا ہے اگر آپ دوسرے میں بھی ڈالوگے تو کوئی دیکھت نہیں ہوگی اس میں آپ کو دوسرے بیٹری میں بھی یہ وٹر ڈالتے ہوئے مکچر وٹر بول کر آپ نے مجازت سے اس کو پرچیس کرنا ہے سو جلدی سے ہم اس میں وٹر فلپ کرتے ہیں اگر آپ چاہو تو انہوں وٹر کو سو ڈسکنیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نہیں ڈسکنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھا بھی وٹر فلپ کر سکتے ہو سو جلدی سے ہم اس کو فلپ کرتے ہیں سو آپ کے پاس کپڑے جل سکتے ہیں دھیان سے اس کو کام کرنا ہے آپ نے سو جلدی سے اس کے اندر فلپ کرتے ہیں جیسے کہ فینس آپ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم یہاں پر وٹر فلپ کر رہے ہیں اس کا آت کی ساتھ ہم نے وٹر لیول سنسر کے اوپر دھیان رکھنا ہے جب ہمارا وٹر فلپ ہو جائے ہم نے وٹر لیول وٹر ڈالنا بند کر دینا ہے جیسے فینس آپ آپ دیکھ پا رہے ہیں وٹر فلپ ہو چکا ہے اور آپ نے سوٹا سا بیٹری کو ہلا لینا ہے کیونکہ کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ وٹر لیول سنسر بھارا نیچے جا کے اڑا ہوتا ہے اور اوپر نہیں آ پاتا کہیں یہ نہ ہو کہ آپ وٹر اوپر سو بھار نکال دو وٹر کو جلدی سے ہم پسٹ والے میں بھی ڈال لیتے ہیں تعریف موسیقی سو جیسے کی فرینڈ صاحب آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے ایک بیٹری میں ووٹر فلپ کر لیا ہے سو ہم اس کی گریوٹی چیک کر سو جیسے کی فرینڈ صاحب آپ دیکھ پا رہے ہیں بیٹری کی گریوٹی بلکل صحیح ہے تیرہ سو کے قریب تک بیٹری کی گریوٹی بلکل صحیح مانی جاتی ہے سو بیٹری کی گریوٹی نہ جارہ پلس ہوئی یا نہ کم ہوئی اگر ہم اسی کی جگہ اسی ووٹر کی جگہ ہم دیسٹل ووٹر ڈالتے سے نہیں تھی ہماری بیٹری کی گریوٹی کم ہو جانی تھی سو جس کی وجہ سے ہماری بیٹری کا بیک اپ ایک بار کم ہو جاتا ہے اور کافی دن لگ جاتے اس کو امپروف ہونے کے لیے سو اس کا میر فائدہ جہی رہتا ہے اگر ہمارے ایریو میں لائٹ کے کٹر گارہ کافی رہ رہے ہیں سو ہماری بیٹری کی گریوٹی کم نہیں ہو گی ہمارے کو اے ایز ایز بیک کو ملے گا اور بیک کو ہمارا امپروف ہو گا سو سیکنڈ بیٹری دیکھتے ہیں جس کی گریوٹی سی کم چل دی اس کے انتر دوسرا پانی ڈال کے ہم دیکھتے ہیں کیسے اس کا کچھ امپرویمنٹ ہوئی اس بیٹری میں یا نہیں ہوئی سو جلدی سے اس بیٹری میں موٹر ڈالتے ہیں سو فرائمز اب ہم اس میں وٹر فلپ کرتے ہیں جیسے کی فرینڈز اب آپ دیکھ پا رہے ہیں سیلز میں وٹر فلپ کر لیا ہے یہ دیکھیں وہ ادھر ہم اس کی گریبٹی چیک کریں تو یہ دیکھیں راؤنڈ دو سو تیس پینتیس چالیس کے قریب گریبٹی آ چکی ہے سو بارہ سو چالیس کے قریب گریبٹی ہے اس کی سو ایکزیکٹ گریبٹی ہے سو تھوڑے دن میں چارج ہوگی اور امپروو ہوگی اس کی گریبٹی سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم نے وٹر فلپ کون سا کرنا ہے سو ہم ڈسٹل کی جگہ یہ وٹر مکسر بیٹری مکسر ٹرائی کر سکتے ہو آپ بھی یہ کی بیٹری مکسر آپ نے صرف ایسٹ بول کے نہیں لے کر آنا آپ نے بیٹری مکسر بول کر لے کر آنا ہے سو اس کی وجہ سے کوئی بیٹری خراب نہیں ہوگی سو آپ اس کو ٹرائی کیجئے آپ کی بیٹری کی لائف ڈسٹل وٹر کے کورڈنگ جالا ملے گی آپ کو بیٹری کی لائف پلس آپ کو بیک اپ کے رزلٹس کی چاہیے ہو تو آپ ہمارے کو کمنٹ سیکشن میں دیجئے جواب اور ہمارا وٹس اپ گروپ کو فولو کرنے کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکریشن میں لنک مل جائے گا سو تھینکس